بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ویورز رات مستقیم سعودی نیوز چینل کو دیکھنے اور پسند کرنے کا بہت شکریہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ویور ہیں تو پلیز میرا چینل کو سبسکرائب لازمی کریگا اور بیل بٹن میں آل کے آپشن کو سیلیکٹ کیجئے گا تاکہ تمام ویڈیوز بروقت آپ کو ملتی رہیں پاکستان میں ریال ریٹ اور ڈالر کے لحاظ سے بہت سارے لوگ انتہائی تشویش کا شکار ہیں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس ریال ریٹ اور ڈالر کے لحاظ سے مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ ابھی بھی پاکستان میں ڈالر کا ریٹ اپنی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا ہے ریال ریٹ نے بھی پاکستانی کرنسی کے لحاظ سے بلندی کی وہ حد چھو دی ہے جو کہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی اس وقت پاکستانی بھائیوں کے ذہنوں میں یہ سوال چل رہا ہے کہ رقم اپنے ملکوں میں ٹرانسفر کی جائے یا کہ نہیں اگر کی بھی جائے تو اس کا فائدہ ان کی فیملیز کو کس حد تک ہوگا اگر وہ ریال یا ڈالر یا جس بھی ملک میں بیرون ملک آپ رہتے ہیں وہاں کے لحاظ سے کرنسی پاکستان میں ٹرانسفر نہیں کرتے تو فیملی کو کس حد تک فائدے ہو سکتے ہیں یا مزید وہ مشکلات میں گھر جائیں گے تو یاد رکھیں اس وقت پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے جو اکتیس جنوری یعنی آج سے لے کر نو فروری دوہزار تئیس تک جاری رہیں گے جس میں پاکستان کے مختلف ادارے وزارت خزانہ نیپرا وزارت پیٹرولیم اور دیگر اہم وزارت شرکت کریں گی اس اہم اجلاس سے قبل آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تھی کہ پیٹرول اور ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے ڈالر کی قیمت کیونکہ مارکٹ کے لیاز سے بلیک مارکٹ جسے کہا جاتا ہے اس میں بڑی ہوئی تھی لوگ وہاں ڈالر آسانی سے بیچ اور خرید رہے تھے حکومت کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا تھا حکومت نے ان تمام اقدامات کو کنٹرول کرنے کے لیے وہی ریٹ مقرر کیے تاکہ جالسازی کے ذریعے ڈالر جو چھپائے جا رہے ہیں خریدے جا رہے ہیں انہیں روکا جا سکے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں جو کہ نو فروری تک فائنلائز ہو جائیں گے تو اس کے بعد سعودی عرب اور دیگر اور جو بہت سارے دوست ممالک ہیں پاکستان کو تقریباً دس عرب ڈالر کے قریب امداد دے دیں گے سعودی عرب تو پہلے ہی امداد دے چکا ہے بہت سارے دیگر اداروں اور مختلے ممالک کی جانب سے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی کی شرط لگائی گئی تھی اس شرط کو پورا کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے جو اہم اقدامات کیے گئے اس کی بنیاد پر پاکستان میں پیٹرول ڈالر ریٹ میں اضافہ ہوا ڈالر ریٹ میں جب اضافہ ہوتا ہے تو دنیا کی تمام کرنسیاں آرٹومیٹک بڑھ جاتی ہیں امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حالات پاکستان میں بہتری کی جانب جائیں گے میرا وطن عزیز اس وقت پریشانی میں گھرا ہوا ہے جو بھی غیر ملکی بھائی بیرون ملک میں رہتے ہیں اگر ان کے پاس اتنی جمع پونجی ہے تو وہ پاکستان میں ٹرانسفر کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ مزید انتظار کرنے سے یہ ڈالر ریٹ اگر آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب ہوگے تو ایک دم نیچے آئے گا ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا ملیں گے مزید تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ اسلام علیکم